ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ ہنگامی طور پر پرائیم نیسٹر ہاؤس کیوں پہنچے اکتیس منٹ تک شہباز شریف کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا لاشوں کے دھیر کے متعلق اچانک کیا اندوناک خبر آئی ہے اور لندن میں ایک نوجوان لڑکی نے شریف خاندان کو کیسے دبوچ لیا ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو لندن سے ایک نوجوان لڑکی اور حسن نواز کے متعلق ایک بڑی خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے اور اب اس لڑکی کی ویڈیو نے جو لندن سے سامنے آئی ہے جس کا تعلق حسن نواز سے ہے اس ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا ہے یہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو کہ برائرازت حسن نواز سے جڑی ہوئی ہے اس ویڈیو میں جو آڈیو ہے اس میں حسن نواز کو بھی سنا جا سکتا ہے اب یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا ہے اس ویڈیو کو صرف پہلے ایک گھنٹے میں تین لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا اسی ویڈیو پر ایک لاکھ سے زائد مرتبہ کومنٹس کیے گئے اور دو لاکھ سے زائد مرتبہ اس ویڈیو کو شیئر کیا گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کس نویت کی ہے اور کس طرح سے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے اب یہ جو ویڈیو ہے اس میں ایک لڑکی کے علاوہ تین مزید کردار بھی نظر آ رہے ہیں یہ ویڈیو حسین نواز حسن نواز اور پورے شریف خاندان کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث بنی ہے یہ ویڈیو آج کے دن میں سامنے آئی ہے پہلے نون لیگ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا تھا کہ یہ ایک پرانی ویڈیو ہے جس کو پی ٹی آئی نے اب دوبارہ سے وائرل کر دیا ہے لیکن اب یہ جو خاتون ہیں یہ جو نوجوان لڑکی ہیں وہ خود سامنے آگئی ہیں ان کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں ان کا چہرہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ کوئی پرانی ویڈیو نہیں بلکہ ایک نئی تازہ ترین ویڈیو ہے اور آج کے دن میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی ہے اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اس لیے بہت غیر معمولی ہے کہ اس ویڈیو میں حسن نواز کی آڈیو بھی موجود ہے اور حسن نواز کے ایک ویڈیو کلپ نے پورے شریف خاندان کو برطانیہ میں پھسا دیا اور ایک ویڈیو کلپ کی وجہ سے مریم نواز، میاں نواز شریف، شہباز شریف، حسین نواز، جنیس حفدر اور پوری جو شریف فیملی ہے یہ قانون کے شکنجے میں آگئی حسن نواز کے ایک ویڈیو کلپ کی وجہ سے اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی حساس نویت کا ویڈیو کلپ ہے اب حسن نواز کا یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ ایک برطانوی ٹی وی پر نشر ہوا اور حسن نواز نے اس انٹریو میں میاں نواز شریف کے پاؤں پر کلہاری مار دی حسن نواز نے ایک ایسی بات کہہ دی جس سے میاں نواز شریف کے لیے قانونی مشکلات پیدا ہوئی اور مریم نواز بھی قانون کے شکنجے میں آگئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کلپ ثابت ہوا جس نے پورے شریف خاندان کو جکڑ دیا اب حسن نواز کا یہ جو کلپ ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو لندن والے فلیٹس ہیں یہ رنٹل پر ہیں ان کا ہم کرایا دیتے ہیں سیمائی کرایا ہم ان کا دیتے ہیں یعنی ہر تین ماہ کے بعد ہم ان کا کرایا دیتے ہیں اور اس کا کرایا آتا ہے پاکستان سے اور شریف خاندان اس کا کرایا بھیجواتا ہے لیکن ایک طرف حسن نواز کا یہ موقف جس نے پوری شریف فیملی کو پھسوا دیا لیکن بعد میں ثابت یہ ہو گیا کہ یہ فلیٹس اصل میں شریف خاندان کی ملکیت ہیں شریف خاندان نے ان کو خریدا اور اب شریف خاندان نے اس کا اعتراف جرم بھی کر لیا لیکن اب ایک لڑکی اور حسن نواز کی آج کے دن میں ایک ویڈیو اور ایک آڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں حسن نواز کو گونگلو گونگلو کے الفاظ بولتے دیکھا جا سکتا ہے اس طرح کی آوازیں کستے ہوئے حسن نواز کو سنا جا سکتا ہے اور ان الفاظ کا جو پس منظر ہے یہ بھی انتہائی شرمناک ہے کیونکہ یہ جو ویڈیو آج سامنے آئی ہے یہ ویڈیو اس ویڈیو سے مکمل طور پر مختلف ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ شایان علی اور ان کے ساتھ کچھ خواتین شریف خاندان کے گھر کے سامنے پرم اعتجاج کر رہے تھے اتنی دیر میں جنید صفدر وہاں پر اپیئر ہوتے ہیں شایان علی جنید صفدر سے بہت تعمل کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر شریف خاندان کے جو نام نہاد محافظ ہیں وہ شایان علی اور وہاں موجود خواتین پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن اب ایک اور لڑکی کی آج کے دن میں شریف خاندان کے گھر کے باہر سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ شریف خاندان کے گھر کے باہر پہنچتی ہے ان کے ساتھ کچھ اور خواتین بھی موجود ہوتی ہیں اب یہ جو خواتین ہیں یہ شریف خاندان کے باہر اتجاد شروع کرتی ہیں تو حسن نواز ان میں سے ایک لڑکی پر گونگلو گونگلو کی آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں اور اس لڑکی پر ذاتی نویت کے انتہائی شرمناک قسم کے حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی جو کرپشن کا ان سے جواب مانگا جا رہا ہوتا ہے اور ان فلیٹس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ حسن نواز نے تو یہ کہا تھا کہ یہ رنٹل فلیٹس ہیں ان کا جواب تو نہیں دیا جاتا لیکن اس لڑکی پر ذاتی نویت کے انتہائی شرمناک حملے کیا جاتے ہیں اور یہاں سے صورتحال اچانک بگڑ جاتی ہے اور یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہے لیکن یہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک حساس نویت کی خبر ہے اور اب اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے اب جیسے ہی یہ خبر اور یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف چنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک حیران کن واقعہ سنا دیا لیکن یہ ایک ایسا حساس اور اتنا ناقابل یقین اور اتنا حیران کن واقعہ تھا کہ میڈیا نے عمران خان صاحب کے الفاظ کو سنسر کر دیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو ستاسی سیکنڈ کا کلپ تھا اس میں عمران خان صاحب نے کیا دلچسپ واقعہ سنایا تو اب اس واقعے کو سناتے ہوئے عمران خان صاحب نے پہلا انکشاف اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق کیا اور اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جو آخری چار ماہ تھے میری حکومت کے یعنی جس وقت جنرل فیض حمید کو پوسٹ آؤٹ کیا جا چکا تھا پشاور کے کور کمانڈر کے طور پر تو ان چار ماہ کے متعلق جنرل باجوا سے جڑا وا ایک انتہائی حیران کن واقعہ عمران خان صاحب نے سنایا پہلے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف کے جو کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طاقت تھی وہ میرے پاس نہیں تھی نیب کا اختیار میرے پاس نہیں تھا طاقت کسی اور جگہ پر تھی لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ انکشاف کیا کہ جو میری حکومت کے آخری چار ماہ تھے اس میں واضح طور پر مجھے ایک اطلاع مل گئی تھی اور ان چار ماہ میں اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں کھڑی تھی یعنی تاثر ان کا یہ تھا کہ آخری چار ماہ میں اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف کام کر رہی تھی لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے دوسرا واقعہ شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق سنایا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے تھا خان صاحب کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کے جب کیسز چل رہے تھے ہم بہت پر امید تھے کیونکہ ہمارے پاس جو فائلز آ گئی تھی شہباز شریف کی کرپشن سے ریلیٹڈ ہمیں پورا یقین تھا کہ اب شہباز شریف جیل جانے سے نہیں بچ سکتے لیکن انہیں پھر تحفظ دیا گیا اور خان صاحب کا اشارہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو جیل نہیں جانے دیا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے سب سے خطرناک نویت کا انکشاف کیا سب سے حساس نویت کا انکشاف کیا کیونکہ خان صاحب سے ایک سوال ایسا کر لیا گیا تھا جو بہت کمپلیکیٹڈ تھا جس کا تعلق براہ راست آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ڈی جی آئی ایس آئی اور پوری فوجی قیادت سے تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ پہلے بھی آپ کے پاس اختیار نہیں تھا اب اگر آپ کے پاس دوبارہ سے حکومت آ جاتی ہے جیسے کہ تمام سرویز بتا رہے ہیں کہ آپ اس وقت ملک کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ ہی یہ الیکشن جیتیں گے یہ ایک خاتون صاحبی نے عمران خان صاحب سے سوال کیا تو اس پوری صورتحال میں اگر دوبارہ سے آپ کو اختیارات نہ دیے گے تو پھر آپ کیا کریں گے اب اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایک پورا پلین بنایا ہوا ہے اس مرتبہ جب میں آؤں گا تو پورے اختیارات کے ساتھ آؤں گا اور اگر میرے اختیارات پر کوئی قدگن لگانے کی کوشش کی گئی تو میں فوراں قوم کو اعتماد میں بھی لوں گا اور بے اختیار حکومت کسی صورت قبول نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے فائنلی لانگ مارٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ اسی خاتون صحافی نے عمران خان صاحب سے یہ سوال بھی پوچھا کہ لانگ مارچ کیا اب ہوگا کیونکہ آپ نے کہا کہ زمنی الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ ہوتا تو آپ لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہوتے تو کیا اب بھی لانگ مارچ ہوگا اب اس پر عمران خان صاحب نے ایک ایسا جواب دیا جو میڈیا کی سب سے بڑی ہیڈ لائن بن گیا اور اسی جواب پر پر پرائم ٹائم پروگرامز میں تجزیے بھی کیے گے اور خان صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ ہوگا ضرور ہوگا اور اسی مہینے میں ہوگا یعنی اکٹوبر میں ہی عمران خان صاحب نے اب لانگ مارچ کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے لیکن یہاں پر اچانک چیف جسٹس کے متعلق بھی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے ایک انتہائی اہم نویت کی خبر آئی ہے اب یہ جو خبر ہے یہ شہباد شریف پر قیامت بن کر ٹوٹی ہے کیونکہ یہ خبر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے متعلق ہے اور اس فیصلے کے بعد شہباد شریف کی جو ایک تازہ ترین اور انتہائی خوفناک سازش تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے شہباد شریف نے اب سازش یہ تیار کی تھی کہ پنجاب اسیمبلی میں خرید و فروک کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت گرا دی جائے لیکن اب سپریم کورٹ نے آج کے دن میں اب سے کچھ دیر پہلے اس پر ایک اہم ترین فیصلہ سنا دیا ہے یہ فیصلہ اب سے صرف دس منٹ پہلے سنایا گیا ہے یہ فیصلہ پچانمے صفات پر مشتمل ہے اور اس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے اب یہ جو فیصلہ ہے یہ جسٹس منیب نے تحریر کیا ہے اور یہ فیصلہ اصل میں آئین کے آرٹیکل تریسٹھ اے کی تشریح کے متعلق ہے اور اس فیصلے میں کہا یہ گیا ہے کہ کوئی بھی منعرف رکن پارٹی قیادت کی ہدایات کے خلاف ووٹ اگر ڈالے گا تو اس کا ووٹ کسی صورت شبار نہیں ہوگا ووٹ کو گنتی میں شامل نہیں کیا جائے گا اور پھر سب سے اہم فیصلہ یہ سنایا گیا کہ ووٹ ڈالنے کے وقت پارٹی ہیڈ کی نہیں بلکہ پارلیمانی پارٹی کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد چودری شجاعت حسین کے خط کی حیثیت عملی طور پر ختم ہو گئی اور اب پنجاب اسیمبلی میں خرید و فروغ کے ذریعے تحریک عدم اعتماد لانا بھی ناممکن ہو گیا ہے لیکن سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں انتہائی تاخیر کی ہے اس سے ملک کو تباہ کو نقصان ہوا کیونکہ جب صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا اگر یہ فیصلہ خان صاحب کی حکومت گرانے سے پہلے آ جاتا تو پھر سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت بھی نہ گرتی اور اس امپورٹڈ حکومت نے جس طرح سے معیشت کو تباہ کیا اور جس طرح سے عوام پر مہنگائی کا کہر نازل کیا تو یہ تمام مشکلات بھی پاکستان پر اور عوام پر نہ آتی لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے ہنگامی طور پر وزیادم ہاؤس پہنچنے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی اور اہم خبر آئی ہے یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ خبر اس لیے انتہائی حساس ہے کہ صرف جنرل باجوا نہیں بلکہ جو سینئر ترین جنرلز ہیں وہ بھی پرائم نسٹر ہاؤس پہنچے ہیں یہاں تک کہ پاک فضائیہ کے سربراہ بھی ہنگامی طور پر پرائم نسٹر ہاؤس پہنچے پاک بہریہ کے سربراہ بھی پرائم نسٹر ہاؤس میں موجود تھے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے علاوہ چیئرمنٹ جائنٹ چیف صرف سٹاف کمیٹی بھی پرائم نسٹر ہاؤس پہنچے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی ہنگامی طور پر پرائم نسٹر ہاؤس پہنچے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم ایونٹ تھا اور کتنی اہم سرگرمی تھی اب یہ جو طاقتور ترین جنرلز ہیں اور جو طاقتور ترین فوجی افسران ہیں یہ اس وقت وزیراعظم ہاؤس پہنچے جب شہباز شریف کی ایک نئی اور تباک ان قسم کی آڈیو آج کے دن میں لیک ہو گئی اس آڈیو نے تہلکہ مچا دیا ہے لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے اس آڈیو کو مکمل طور پر دبا دیا یعنی سوشل میڈیا پر تو یہ آڈیو وائرل ہو گئی لیکن جو مرکزی چینلز ہیں جن کو مریم نواز نے مینج کر رکھا ہے انہوں نے اس آڈیو کو ڈاؤن پلے کیا اب اس آڈیو کے تین کرداروں کے نام بھی سامنے آگے ہیں ان تینوں کرداروں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں اور پھر ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ شہباز شریف کی اب جو تازہ ترین آڈیو لیک ہوئی ہے یہ اصل میں مریم نواز کی اس آڈیو سے مکمل طور پر مختلف ہے جس میں وہ اپنے داماد کے لیے انڈیا سے ایک پلانٹ درامت کروانے کے اقامات جاری کر رہی تھی اور ریاستی مفادات کے بجائے اپنے داماد کے مالی مفادات کو ترجیح دے رہی تھی لیکن اب جو شہباز شریف کی آج کے دن میں ایک تازہ ترین آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں پتا یہ چلا ہے کہ وہ تین وزارتوں کا فیصلہ میرٹ پر کرنے کے بجائے پیپس پارٹی اور جے یو آئی کے ساتھ ایک ڈیل کر رہے ہیں اور اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ملکی وسائل کی لوٹ مار اور بندر بانٹ کی جا رہی ہے اب اسی پوری سیچویشن میں پوری فوجی قیادت پرائم نسٹر ہاؤس پہنچی اور یہ سرگرمی اس لیے بھی بہت اہم تھی کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں یعنی تیس نومبر دو ہزار بائیس کو نئے آرمی چیف کی تقریح ہوگی اور تیس نومبر کو نئے چیئرمنٹ جائنٹ چیف ساتھ سٹاف کمیٹی کی بھی تقریح ہوگی اب یہاں پر ایک تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا لیکن جو ہم نے آپ کو بتایا کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اب انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ اجلاس بہت زیادہ اہم تھا کیونکہ ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ میاں نواز شریف نے اپنی جانب سے نئے آرمی چیف کے لیے ایک نام تجویز کر دیا ہے اب اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بھی ایک ون آن ون شہباد شریف اور جنرل باجوا کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے متعلق ایک بڑی حساس نویت کی اطلاع آئی ہے اب یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں تو سوات میں جو دہشتگردی واپس آئی ہے اس کے اوپر غور کیا گیا اور فوجی قیادت نے یہ بتایا کہ دہشتگردوں کو کسی بھی صورت واپس نہیں آنے دیا جائے گا لیکن اس کے بعد جو ایک ملاقات ہوئی جس میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور شہباد شریف شریف تھے اس ملاقات کے متعلق ایک بہت بڑا اور اہم نویت کا دعویٰ کیا گیا ہے کیونکہ جعوید لطیف جو ہیں وہ فوجی قیادت کو مسلسل دھمکا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا اسلامباد میں ایک پرسرار دعویٰ میں کہ میاں نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان ابھی یعنی اکٹوبر کے اسی ہفتے میں کر دیا جائے اور جنرل باجوا کو اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو اب دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ جو ملاقات جنرل باجوا اور شہباز شریف کی ہوئی ہے یہ کوئی زیادہ خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی اور اس کی مبینہ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ شریف قاندان کی جانب سے نئے آرمی چیف کے متعلق جو نام ہیں یہ جان بوجھ کر میڈیا پر لائے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کبھی بھی یہ بات پرسند نہیں آتی اس لیے اسٹیبلشمنٹ اس معاملے پر خوش نہیں ہے اور مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے جس طرح شہباز شریف کی ایکسپیکٹیشن تھی اس طرح کے خوشگوار ماحول میں نہیں ہوئی لیکن یہاں پر درجنوں لاشوں کے متعلق بھی انتہائی حساس نویت کی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی دلخراج قسم کی خبر ہے اور اب ان لاشوں کے متعلق ایک دل دہلا دینے والی تیسری ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے ایک انتہائی حساس نویت کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے کیونکہ ملتان کا جو نشتر ہاسپٹل ہے پہلے تو اس کی چھت سے درجنوں لاوارش لاشیں ملنے کا جو واقعہ تھا وہ سامنے آیا تھا لیکن اب ایک تیسری ویڈیو اسی ہاسپٹل کی چھت سے سامنے آئی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ نشتر ہاسپٹل کی چھت سے سینکڑوں کی تعداد میں انسانی لاشوں کے آزا برامد ہوئے ہیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ جو آزا ہیں یہ ایسے جانوروں کی باقیات ہو سکتی ہیں جن پر کوئی میڈیکل تجربات کیے گئے ہوں لیکن اب اس معاملے پر ایک نیا انکشاف ہوا ہے اور وہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ یہ جانوروں کی باقیات نہیں ہیں بلکہ یہ انسانی آزا ہے لیکن اس کے بعد ایک اور تکلیف دے تازہ ترین انکشاف بھی ان لاشوں کے متعلق ہوا ہے اور اب ان لاشوں کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ اصل میں اس ہاسپیٹل کے جو سردخانے ہیں جہاں پر لاشیں رکھی جاتی تھی وہ سردخانے اور ان کے فریزر خراب تھے اس لیے ان لاشوں کو بڑی ہی بے رہمی کے ساتھ ہاسپیٹل کی چھت پر پھیک دیا گیا اب اس کی تحقیقات کے لیے چھے رکنی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے لیکن یہاں پر ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ ایک ایسی خبر ہے کہ امپورٹڈ حکومت نے ایک اور کہر عوام پر نادل کر دیا ہے اور اب بجلی مزید تین روپے اکیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے اس لیے یہ جو زمنی الیکشن ہے اس میں عوام کو اپنے ووٹ کا جو استعمال ہے بڑا سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ